مہترم ناظرین اکرام مہترم ناظرین اکرامفر جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بھارت دیش کے اندر بھی مالدار کون ہے لوگ جانتے ہیں مہترم ناظرین اکرامفر لیکن کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ سب سے بڑا مالدار کون ہے کس کے پاس دولت سب سے زیادہ ہے آئیے میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اس پر عمل کریں تو ہم لوگ بھی پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں لیکن کیسے؟ وہاں کوشش کرنی پڑے گی ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بیان فرمایا ہے صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر چھے حدیث نمبر سات سو پرچیس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت کی دورت سنت پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنا سامان ہے اس سے بہتر ہے پوری دنیا مٹھی میں آگئے کی نہیں آگئی تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ کس نے پوری دنیا کو مٹھی میں کر لیا ہے؟ اس نے کیا ہے جو فجر کے وقت کا نمازی ہے جس نے فجر کے وقت کی دورت سنت پڑھی ہے تو فرض پڑھے گا تو کتنا سوا ملے گا؟ اس لئے نماز سے اگر اپنا دن شروع کریں گے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے لئے راستے کھول دیں گے لیکن دیکھ لیجئے ہم اور آپ صبح کے وقت سو رہے ہیں کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے؟ کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے؟ ہم سے کہا پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تبہ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہہ دو یہی آئینہ وفاداری ہے تو آئیے نمازوں سے لگ جائیے کوشش کیجئے اللہ تعالیٰ سکون دیں گے فلسی طریقے سے مال بھی دیں گے پریشانی دور کر دیں گے اے اللہ ہم سب پریشانے ہماری پریشانی کو دور کر دیں نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں اللہ کٹ کٹ کا بھر دیں نمازی بنائے رکھ رب جلی مقیم الصلاة ومن ذریعت ربنا و تقبل دعا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں